بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یکرین نے مودی کے توتے اڑا دیئے ہیں اور بھارت کی اسٹیبلشمنٹ کے جو پرخچے اڑائے ہیں یہ مناظر جو آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں یہ اصل میں یکرین کے جو ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں انہوں نے ہنگامی ایمرجنسی میڈیا بریفنگ کے اندر پاکستان کے میڈیا سے باچیت کی انہوں نے کہا کہ پرائیم منسٹر عمران خان کو ہم پیغام دیتے ہیں اور ویسے بھی انہوں نے میسٹر ڈیلیور کر دیا فوران آفیس کو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں پیوٹن سے ملاقات کرنے کے لیے آپ نے جا کر اس مسئلے کو ریزولف کروانا ہے کیونکہ پیوٹن نے اعلان کر دیا ہے کہ دو ریاستیں انہیں ڈیوکرین سے کھڑی کر دی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں اور اس ایشو کو ریزولف کریں آپ ایمیجن کر لیں کیا پاکستان کی ہاں نامے دنیا کے فیصلے ہونے کے معاملات آپ کو نظر نہیں آ رہے مزاگ اڑایا جا رہا تھا کہ پاکستان یہ ہے عمران خان نے یہ کر دیا ہم تنہا ہو گئے معاشی حالات ہمارے بڑے کمزور ہیں لیکن انٹرنیشنل سطح پر جو آپ کا ایمیج بحال ہوا ہے آپ ایمیجن کر لیں اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن آپ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں وہ تنازہ جو تیسری جنگی عزی میں بدل سکتا ہے وہ امریکہ سے حل نہیں ہو رہا وہ برطانیہ سے حل نہیں ہو رہا وہ دنیا کے کسی لیڈر سے حل نہیں ہو رہا یونائٹی نیشن کے اندر حل نہیں ہو رہا ایون کے بھارت نے جھوٹ بولا حالیا جب یہ تنازہ شروع با انہوں نے کہا کہ یکرین نے ہمیں کہا ہے کہ آؤ ہماری مدد کرو اور اب جا کر تم رشیہ سے باتشید کرو مودی جی کو کہا ہے کہ مودی جی آپ آئیں پورے میڈیا پر انہوں نے یہ ڈرامے بازی کا اور بکواسیات کا جو کھیل شروع کیا تھا وہ انہوں نے شروع کیا اب ریالیٹی کیا ہے ریالیٹی یہ ہے کہ یکرین کے جو ایمبیسیڈر ہیں وہ عمرائن خان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کر یہ معاملہ حل کریں دیکھیں ایک چیز آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں یکرین کے اندر اس وقت ریشیا نے فوجیں اتار دی ہیں بہت ساری آپ کو نیوز مل رہی ہیں ویسٹ میڈیا کے جانب سے کہ ریشیا نے یہ کر دیا وہ کر دیا ریشیا نے اتنی گاڑیاں تباہ کر دی اتنے ٹینکس تباہ کر دی اب بہت ساری جو آپ کو خبریں ملیں گی ویسٹ کے میڈیا کے جانب سے وہ فیک ہوں گی اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں یہ ایک ایجنڈا لے کر سلتے ہیں کہ جنگ چھڑ جائے عمران خان جب پیٹن سے ملاقات کریں گے تو ساری دنیا کے اندر جو جنگ چھڑنے جاری لیکن عمران خان کو تجربہ ہے دنیا کی سب سے بڑی جنگ جو حالیہ چند سالوں کے اندر ہوئی تھی وہ افغانیستان کی جنگ تھی ٹیبر ٹاک پر حل کر بھائی وہ شخص ڈونلڈ ٹرم جو عمران خان کا شدین مخالف تھا جس سے لڑائی ہو گئی ٹویٹر پر عمران خان کی اس شخص کا گرویدہ ہو گیا ڈونلڈ ٹرم جس سے وہ لڑتا رہا یعنی پرائم منسٹر عمران خان جب ڈونلڈ ٹرم سے ملنے کے لئے گئے تو انہوں نے جا کر صرف اتنی بات کہی کہ دیکھئے آپ کے مفادات میں جو جنگ ہے وہ ختم ہو چکی ہے ایک چیز آپ اچھی طرح سمجھ لیں ان افغانوں نے کبھی ہار نہیں مانی یہ ہزاروں سال سے لڑتے آ رہے ہیں اور اب بھی لڑیں گے اب کتنا ان کو ماریں گے آپ ان کو ماریں گے یہ پھر لڑیں گے جب تک آپ یہاں سے نکل نہیں چاہتے انہوں نے لڑنا ہے ڈونلڈ ٹرم کو یہ بات سمجھ آگی کہ عمران خان ہمارے پیسو کے لئے جنگ نہیں لڑا نہ اس کو پیسو کی طلب ہے عمران خان نے کلیر لی جا کر کہا کہ آپ جنگ ختم کریں جس شخص نے دنیا کی سب سے بڑی جنگ جو پچھل پچاس سالوں میں تھی وہ ٹیبل پر حل کروا دی ٹیبل ٹاک پر تالیبان کو بٹھایا امریکہ کو بٹھایا سی آئی اے کو بٹھایا ان کی آرمی چیف کو بٹھایا سب کو بٹھا کر آپ نے جنگ ختم کروا دی کیا وہ شخص یوکرین کا معاملہ نہیں ٹھیک کروا سکتا لیکن پرابلم ہے پرابلم ہے کہ ریشیا اس پر کوئی کمرمائز کرنے کو تیار نہیں لیکن جب پرائم اینسٹر عمران خان جا کر وہاں پر بات کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ دیکھو آپ اس بات کو اچھی طرح نہ سمجھو تباہی ہمارے دروازے پر اس وقت آ چکی ہے اور ہم لوگ بلکل برباد ہو رہے ہیں اگر آپ نے یہاں پر جنگ شروع کی تو پوری دنیا کے اندر پرائیسز بڑھ جائیں گی اور سب سے بڑھ کر تیل کی قیمتیں آپ دیکھ لیں سو ڈالر بیرل کے اوپر اس وقت تیل پہنچ چکا ہے پاکستان میں پھر مہنگا ہونے کی تیاری ہو رہی ہے ویسے پاکستان میں آئی ایم ایف کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے تھوڑی سی قیمت بڑھتی ہے تو آئی ایم ایف کہتا ہے بڑھانی جب کم ہوتی ہے تو وہ نہیں کرنے دیتے آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ایران کے ساتھ ڈیل فائنلائز ہو رہی ہے اور اگر ایران کے ساتھ ڈیل فائنلائز ہو جاتی ہے اس پر پبندیہ ہٹ جاتی ہے تو چالیس فیصہ قیمتیں گریں گی لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر جنگ چھٹ جاتی ہے یا معاملات خراب رہتے ہیں جو اس وقت صورتحال ہونے جاری ہے تو اس وقت قیمتیں تو مزید اوپر چلی جائیں گی کیونکہ جتنی کم آنے تھی اس سے زیادہ اوپر چلی جائیں گی تو اس صورتحال میں امران خانے جب پیٹن سے ملاقات کرنی ہے تو انہوں نے ایک چیز رکھنی ہے کہ دیکھیں کولڈ وار کے اندر پاکستان امریکہ کے ساتھ کھڑا تھا بھارت آپ کے ساتھ کھڑا تھا اب ہمارے یہاں پر ہے پرابلم اگر آپ کی جنگ ہوتی ہے تو پوری دنیا کے اندر تقریباً تیرہ ٹریلین ڈالر دوزہ چوبیس تک کرونا کے وجہ سے نقصان ہو چکا ہے فلائٹس بند ہیں آپ دیکھ لیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ائرلائن میں کام کرتے تھے پائلٹس تھے اب جو فلائٹس کینسل ہیں ان کا پورے کا پورا کیریئر ختم ہو گیا امیریٹس نے بندے نکال دیا دنیا بھر کی ائرلائن سے اپنے بندے نکال دیا اور ابھی تک سٹل کرائیسز میں جا رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر ٹریولنگ کتنی مشکل ہو گئی ہے لوگ ڈپریشن کا شکار ہے گولیاں کھا رہے ہیں اب اس صورتحال میں جنگ جڑتی ہے اور جنگ لڑنے کے بعد آپ دیکھیں سپلائی چین متاثر ہو جائے گی پوری دنیا کے اندر تیل کی قیمتیں بڑھیں گے مہنگائی ہو جائے گی پوری دنیا کے اندر کرائم بڑھ جائے گا بتائیں آپ کام پر کھڑے ہوں گے یہ وہ تمام چیزیں جو عمران خان رکھ رہے ہیں مودی کو کس نے پوچھ رہا ہے عمران خان نے تو آلیڈی کہا ہے کہ مودی کو کہ آؤ ٹیبل ٹاک پر مسئلہ حل کرو اور بیٹھ کر ڈیبیٹ کرتے ہیں پوری دنیا کو بتا دیں مودی کو پوچھتا کون ہے آپ صرف کتنا بتا دیں ان کے جو انڈیا کا ڈے آیا تھا حالیہ ریپبلک ڈے اس کے اوپر کتنے لوگوں نے ان کو بلایا کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ایک بندہ نہیں آیا وی آئی پی ہم نے تو محمد بن سلمان کو بلایا اور ہم بڑے بڑے لوگوں کو آلیڈی انوائٹ کرتے ہیں تو اس صورتحال میں مودی کو کوئی مو لگانے کو تیار نہیں اب سلوشن کیا ہے دیکھیں دو چیزیں آپ ذہن میں رکھئے گا پیوٹن جنگ کے لئے تیار ہے انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ یوکرین کے اندر خاص طور پر جو دو وہاں پر بغاوتیں چل رہی تھی ایریاز کے اندر ان کو کنٹریز بنا دیا ہے اور وہاں پر اپنی فوج بیشتی ہے کہ ہم فوج اپنی روانہ کریں ان کی سیکیورٹی کے لئے کیونکہ وہ سارے پرو ریشنز ہیں اب یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ اگر جنگ لڑتی ہے تو اس کے بعد پوری دنیا کے اندر تیل کی قیمتیں تو بڑھیں گی اس کے بعد باقی سارے ممالک اس جنگ کی لپیٹ میں آنا شروع ہو جائیں گے جو کہ صورتحال بڑی نازک ہے عمران خان ماں پر جا کر سلوشن یہ دیں گے کہ دیکھئے آپ اگر کہتے ہیں تو ہم معاملہ تیہ کروا دیتے ہیں اب حالیہ ریشیا کے ساتھ جو انہوں نے انٹرویو تھا انہوں نے کیا بات کی خاتون نے کہا کہ آپ نے ایک سلوشن دیا ہے کہ امریکہ اور چائنہ کے درمیان آپ بریچ کا رول پلے کر کے ان کی لڑائی ختم کروا سکتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ امریکہ تو ڈومینٹ اپنے آپ کو کروانا چاہتا ہے یعنی کلیرلی انہوں نے بات کی ڈھکے چھپے الفاظ میں کہ آپ سے تو وہ بات جیت کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر عمران خان نے کہا تو پھر یہ تباہی ہے پوری دنیا کے اندر ہے ہم تو چاہرے ہیں کہ رول پلے کریں امریکہ نے پہلے جنگ کی ایک سرد جنگ تھی جس میں پوری دنیا کی صرف تباہی ہوئی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا لہٰذا اب بیٹھیں ٹیبل ٹاک پر اب پیوٹن کو عمران خان بتائیں گے کہ دیکھو امریکہ اس پیچ پر تھا میں نے بات چیٹرم سے جا کر کی اس لیول کی بات چیٹھی اور یاد رکھے گا ٹرم پیوٹن کے قریب رہے ہیں کیونکہ آلیڈی امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ الزام لکاتی ہے کہ رشیہ نے ہیک کیا پورا الیکشن اور ٹرم جیتے بات میں وہ ثابت نہیں ہو سکا لیکن جب وہ بتائیں گے کہ وہ نے پیوٹن کو بھی یہ بات کہنی ہے جو بات میں نے اس وقت ڈونالڈ ٹرم کو کہی تھی اور ڈونالڈ ٹرم کو سمجھ آگئے اور دیکھ لیجئے دنیا کتنی بڑی جنگ سے بچ کی آپ بھی پوری دنیا کو جنگ سے بچائیں کیونکہ اس جنگ کے اندر فائدہ کسی کا نہیں ہے عمران خان نے آلیڈی کہا ہے کہ جو ملٹری لیول کی لڑائیاں ہوتی ہیں میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا اب ایک چیز آپ ذہن میں رکھئے کہ عمران خان جیس دورے پر جا رہے اس کے بعد اگر وہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پیوٹن کو تو اس روے زمین پر اس سے بڑھ کر احسان عمران خان کا کوئی بھی نہیں ہو سکتا ایونکہ کوئی نہیں کر سکتا یعنی اتنا بڑا احسان اتنا بڑا احسان کہ پوری دنیا کے اندر جو پرائیسز بڑھنی ہے پوری دنیا نے کرائیسز کے اندر آنا ہے تباہی آنی ہے آپ اس کو ٹیبل پر ایک شخص کو کنونس کرتے دیکھئے پیوٹن اگر بہت سارے معاملات میں کمرمائز کر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ملچہ کا مظاہرہ کرتا ہوں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں یہ کتنی بہتری ہوگی لہٰذا عمران خان نے جو معاملات یہاں پر رکھیں وہ بڑے بہترین ہیں اور یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ کام ہے دیکھیں پوری دنیا کے اندر اور کسی کا وزٹ نہیں ہو رہا عمران خان کا وزٹ تھا تو جب وہ جا کر بات کریں گے تو پوری دنیا کی نظریں عمران خان پر ہوگی کہ بتائیے وہ وہاں پر کیا بات چیز کر دیا تو الحمدللہ پاکستان کی ہاں نامے جو فیصلے ہیں ان کا آغاز کئی نہ کئی سے تو ہو چکا ہے اللہ چاہے گا ہماری محشت مضبوط ہوگی تو ہم ڈنکے کی چھوٹ پر فیصلے کریں گے حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں